بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں رات کے بارہ بجنے والے تھے اس وقت سٹیشن کے ویٹنگ روم میں مجھے ملا کر پانچ آدمی موجود تھے سب کے سب آتشتان کے گرد موجود اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ہم میں سے دو تو لڑکے تھے جو ہلکی آوازوں میں خوش گپیوں میں مصروف تھے تیسرا آدمی ادھیڑ عمر کا تھا عمر میں وہ پچاس سال کا لگ رہا تھا اس نے اوورکورٹ پہن رکھا تھا اس کے ہونٹ پتلے پتلے تھے اس کے پاس بیٹنے والے شخص کی عمر بھی کوئی تیس کے لگ بگ ہوگی اس آدمی نے ایک اونی شال اور رکھی تھی سوائے ان دونوں نوجوانوں کے ہم میں سے ہر شخص خاموش تھا اور ٹرین کا منتظر تھا جو کہ ایک گھینٹہ لیٹ تھی کل رات میں نے اس میں ایک ایسی کہانی پڑھی کہ میں سو نہیں سکا نوجوانوں میں سے ایک نے دوسرے کو کتاب دکھاتے ہوئے کہا تو تمہیں ڈراؤنی کہانیاں پسند ہیں دوسرے نے پوچھا لیکن مجھے تو یہ سب کچھ پکواس لگتا ہے آج کے جدید دور میں جناد اور بھوتوں کی کہانیاں محس مزاگ نہیں تو پھر اور کیا کہی جا سکتی ہیں اس نے تبصرہ کرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا تو تمہیں پوری سرار قوتوں پر یقین نہیں اچانک کالے اوورکورٹ میں ملبوس شخص نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا بات تو کچھ ایسی ہی ہے نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم ابھی بچے ہو ادھیر امر شخص نے آہستہ سے کہا مجھے دیکھو میں تمہیں ایک بڑا شخص نظر آ رہا ہوں لیکن اگر میں تم سے کہوں کہ میری عمر مشکل سے تیس سال ہوگی تو کیا تم یقین کرلو گے یہ سن کر ہم سب تاجب کے جذبے کے تحت ادھر متوجہ ہونے پر مجبور ہو گئے اس لڑکے کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے تم کیا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا اس بڑے شخص نے دوبارہ کہا اور جن واقعات سے میں گزرا ہوں ان سے گزرنے کے بعد میرا زندہ رہنا بھی کسی مودزے سے کم نہیں مجھ جیسا تلیر آدمی اس حال کو کیسے پہنچا یہ ایک لمبی کہانی ہے اور میں یہ سب کچھ تمہیں اس لیے نہیں سنا رہا کہ تمہیں ڈراؤں بلکہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ یہ سمجھ نہ چھوڑ دو کہ پوری سرار واقعات سے دنیا کا دامن خالی ہے یکا یک وہ رک گیا اور آتش دان کو گھورنے لگا چھپ ہو جانا کچھ عجیب لگ رہا تھا طبیعت جا رہی تھی کہ اس سے اس کی کہانی سنی جائے ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ ان لڑکوں کے لہچے میں شرارت نمائی تھی حالانکہ وہ زبان سے کچھ بولنے کی جررت نہیں کر پا رہے تھے اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمیں بھی بتا دیں وہ کیا حالات تھے جن کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے دوسرا نوجوان جو کتاب پکڑے ہوئے تھا اس نے ہم سب کے دل کی بات کہہ دی اچھے میں پریشانی نمائی تھی اور وقت کم ہے آپ فکر نہ کریں ٹرین ڈیڑھ گھنٹے دیر سے آ رہی ہے اجنبی کے داہنے ہاتھ پر بیٹھے شخص نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا اچھی بات ہے اجنبی نے رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا پھر اس نے جیب سے پائپ اور پاؤچ پائپ میں تباکو بھرنے لگا پائپ جلا کر اس نے لمبا کش لیا اور دھوا نکالتے ہوئے اس نے اپنی داستان کی ابتدا کی یہ آج سے پانچ سال پہلے کا ذکر ہے جب ان پوری سرار واقعات کی ابتدا ہوئی ان کے نکوش آج بھی میرے چہرے پر ظاہر ہیں میں نیا نیا کالج سے ہٹا تھا ماں باپ کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ چکا تھا اور ان کے انتقال کے بعد اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جاؤں بہت کوشش کے بعد مجھے ایک نوکری مل گئی اور میرا تبادلہ کر دیا گیا نئے شہر میں پہنچ کر پہلے میں نے چند دن ہوتل میں قیام کیا اس عرصے میں مجھے ایک مکان کی تلاش تھی جلد ہی مجھے ایک مکان بھی مل گیا وہ مکان شہر کے ایک سرے پر تنگ گلیوں میں واقع تھا اس میں ایک آنگن اور صرف ایک کمرہ تھا ایک کچن تھا کمرے میں ایک علماری بھی تھی اس کا کرایا بہت کم تھا لہٰذا دیکھتے ہی میں نے لے لیا اور آپ یقین کریں یہی سے مصیبتوں کی ابتدا ہوئی تھی میں آج بھی سوچتا ہوں کاش میں نے وہ مکان نہ خریدہ ہوتا مگر مقدر کے لکھے کو کون ڈال سکتا ہے اس نے رکھ کر پائپ مو سے لگایا دو تین لمبے کش لیے پھر فضاء میں دھواں بکھیرتے ہوئے بولا اس مکان میں چھ سات دن نہائیت آرام سے گزرے اور اس کے بعد ایک پوری سرار عجیب و غریب چکر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا وہ میرے وہاں قیام کی آٹھویں رات تھی میں اس دن کوئی دس بجے گھر لوٹا تھا تقریباً ایک گھنٹہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا کنڈی لگا دی باہر کا دروازہ پہلے سے ہی بند تھا پھر میں نے لائٹ آف کی اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا دسمبر کے دن تھے راتیں بہت سرد تھیں میں لہاف میں دبکہ ہوا سو رہا تھا رات کے تقریباً دو بجے ہوں گے اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا صرف روشندان سے روشنی آ رہی تھی پہلی نظر میں میں نے کوئی خاص بات محسوس نہ کی ہر چیز اپنی جگہ پر ہی تھی لیکن دوسرے لمحے غور سے دیکھنے پر تبدیلی کا احساس ہوا کہ علماری کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے لیٹے لیٹے سوچا شاید میں سونے سے قبل بند کرنا بھول گیا ہوں گا پھر بھی میں نے کسی خیال کے تحت اٹھ کر دیکھ لینا ہی مناسب سمجھا میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی ہر طرف دیکھا بھلا کمرے کے دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی پھر میں نے بھڑ کر علماری کا دروازہ بند کر دیا اور اس کا ہینڈل ٹھیک سے جمع دیا یہاں سے فارغ ہو کر دوبارہ بستر میں گھس گیا جل ہی مجھے نید آ گئی صوبہ جب میری آنکھ کھلی تو میں چونکے بینا نہ رہ سکا علماری کا ایک دروازہ رات ہی کی طرح پھر سے کھلا ہوا تھا آخر یہ دوبارہ کیسے کھل گیا میں دیر تک بستر پر بیٹھا سوچتا رہا لیکن کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ سکی تنگ آ کر میں اٹھ گیا میں نے بہت زور کے ساتھ دروازے کو بند کر دیا اور آفیس جانے کی تیاری کرنے لگا وہ بڑا شخص چھپ ہو گیا اس نے اپنے بجھتے ہوئے پائپ کا ایک کش لیا اور بولا یہ کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہ تھی کہ میں اس پر زیادہ دھیان دے تھا اس کی کافی وجوہات ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے دروازہ خراب ہو گیا ہو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے جلدی میں ہینڈل ٹھیک سے گھمایا ہی نہ ہو بارحال یہ بات دن کے کام کاج میں ذہن سے نکل چکی تھی دن ڈلے میں گھر لوٹا معمول کے مطابق کوئی گیارہ بجے میں سونے کے لیے لیٹ گیا اس بار میں نے تمام دروازے اچھی طرح بند کر لیے تھے میں پوری طرح مطمئن تھا میری نیند ابھی کچھ زیادہ گہری نہ ہوئی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی یقیناً کھٹکا کافی زور سے ہوا تھا میں نے فوراں ہی علماری کی طرف دیکھا اس کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا حیرانی کا دورہ بھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے ایک اور جھٹکا لگا قریب ہی کوئی سایا سا کھڑا تھا اور پھر جلد ہی مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی تھی اس کے ہاتھ اٹھے اور وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا کمرے کے اندھیرے میں بھی اس کی حرکات واضح تھی اس سائے نے فوراں ہی جھک کر جوتے کھولے اور کوٹ اتار کر علماری میں ٹانگ دیا اس کام سے فارغ ہو کر اس نے علماری میں سے کچھ کپڑے کھینچے اور انہیں پہننے لگا میں کھولی آنکھوں سے کسی سہرزدہ کی مانت سب کچھ دیکھے جا رہا تھا دروازہ کتے بند تھا کسی کے اندر آ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کر سکوں اچانک وہ سایا میرے بستر کی طرف بڑھا اس نے میرے لحاف کا ایک کونہ اٹھایا اور پھورتی سے بستر میں گس گیا اس کے جسم کا گرم لمس مجھے بجلی کی مانت محسوس ہوا میں تڑپ کر اچھلا اور جدر لائٹ کا سوچ تھا ادھر جھپٹا لمحے بھر میں میں نے لائٹ جلا دی اور پھر مجھ پر حیرت کا ایک پہاڑ ٹوٹا میرا بستر بلکل خالی پڑا تھا وہاں آدمی تو کیا کسی چڑیا کے بچے تک کا نشان نہیں تھا آخری سب کچھ کیا ہے میں نے سوچا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ بیمار ہو گیا ہوں اسے خواب یا وہمے کے سوا اور کیا سمجھا جا سکتا تھا میں نے کمرے میں اوپر سے نیچے تک ایک ایک چیز دیکھ ڈالی مگر وہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا کمرہ اندر سے بند تھا تھک کر میں دوبارہ بستر پر جا گیا اور اپنی بزدلی پر لانت بھیجنے لگا دیر تک ساری باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہی اور میں جس وقت سویا اس وقت لائٹ جل رہی تھی صبح جب میری آنکھ کھولی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لائٹ آف تھی سوچ بھی آف تھا حالانکہ میں نے سوتے وقت لائٹ جلتی چھوڑ دی تھی سارے واقعات اب میرے لیے آہستہ آہستہ ایک مسئلہ بنتے جا رہے تھے میں نے یہ سوچ کر ساری بات ذہن سے جھٹک دی کہ رات کو اپنی بکھلاہٹ میں یقیناً میں نے لائٹ خود ہی بجھا دی ہوگی اور اب بھول چکا ہوں حسبے معمول ٹھہر کر بڑے اجنبی نے ہمارا جائزہ لیا اور مسکراتے ہوئے بولا حضرات شاید آپ کو یہ واقعات کچھ ایسے زیادہ حیرت انگیز نہ لگ رہے ہوں لیکن جلد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنے خطرناک حالات میں گرا تھا اس سلسلے کی تیسری رات پہلی دو راتوں سے زیادہ ہالناک تھی اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں واقعی کسی اندیکھے وجود سے دوچار ہوں اور یہ سب میرا وہم نہیں ہے وہ یقیناً دو یا انٹھائی بجے کا عمل ہوگا اس آواز نے میری نین توڑ دی تھی اور اس بار میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں سے باہر آنگن میں پھیلی ہوئی چاندنی صاف دکھائی دے رہی تھی وہاں کوئی پرچھائی سی دروازے میں خائل ہوئی اور تیزی سے علماری کے قریب آکھڑی ہوئی چلنے کا انداز میرے جیسا تھا پھر اس نے ٹھیک میرے ہی جیسے انداز سے علماری کھولی اس میں سے میرا سوٹ نکالا ٹائی اتاری اور لباس بدلنے لگا چند ہی لمحوں میں وہ میرا سوٹ پہن چکا تھا پھر اتمنان سے وہ میری جانب دھیان دیئے بغیر باہر نکل گیا چند لمحوں بعد باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور تب میں حسار سے باہر نکل آیا میں نے وقت ضائع کیے بغیر کونے میں سے ڈنڈا سنبھالا اور دروازہ کھولا اس کے پیچھے دوڑا میں دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا دروازہ کھولا ہوا تھا وہاں سے گلی دور تک نظر آ رہی تھی وہ اس وقت گلی کے نکر تک پہنچ چکا تھا میں نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور جو ہی وہ گلی کے موڑ پر گم ہوا میں اپنی پوری قوت سے اس کے پیچھے دوڑا مگر جیسے ہی میں نے وہاں جا کر دیکھا میرے ایک قدم لمحے بھرکول اور کھڑا گئے میں زمین پر ڈھیر ہو گیا وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا میرے دماغ نے کہا وہ یقینا کوئی چور تھا جو میری بدحواسی کا فائدہ اٹھا کر رفو چکر ہو گیا میں لڑھ کھڑاتا ہوا گر کی طرف لوٹ آیا مجھے اپنے نیلے کوٹ کے اس طرح چلے جانے پر بہت پریشانی ہوئی میں نے گھر پہنچ کر لائٹ جلائی الماری کھولی تاکہ دیکھ سکوں اور کون کون سی چیز غائب ہے اور تب حیرت کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا میرا نیلہ سوٹ ہینگر میں ٹنگا ہوا تھا الماری کی تمام چیزیں اپنی جگہوں پر موجود تھیں چوتھی رات جو آئی وہ اس عجیب و غریب داستان کی سب سے زیادہ ہولناک رات تھی اس نے دوبارہ لب کھولتے ہوئے کہا میں رات گئے گھر لوٹا تھا بہت تھکا ہوا تھا میری نیند یقینا گہری ہوگی کیونکہ باوجود کھٹکا سننے کے میں نہیں جاگا تھا میری آنکھوں میں نیند تیر رہی تھی میری آنکھیں نیند سے سوجی ہوئی تھی نیند سے بوجل آنکھوں کو زبردستی کھولتے ہوئے میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ شور کہاں سے آیا ہے کمرے کا دروازہ جسے میں بند کر کے سویا تھا اب کھلا ہوا تھا تب ہی اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگا کچھ لمحوں بعد مجھے باہر بالا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی میں نے خدا معلوم کس جذبے کے تحت بستر چھوڑ کر چھلانگ لگائی خالی ہاتھ اور ننگے پیر اس کے پیچھے دور پڑا دروازے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے جا رہا ہے پھر وہ گلی کے نکر پر دکھائی دیا میں نے اس بار اسے پکڑنے کی ٹھان لی تھی مجھے اپنے اوپر اعتماد تھا مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی جنات یا بھوت ہرگز نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے وہ کوئی چور ہی ہو اور مجھے دیکھ کر بھاگ گیا ہو میں گلی کے نکر پر پہنچ کر محتاط انداز میں آگے بڑھا لیکن خلاف توقع کوئی بات نہ ہوئی وہ اس عرصے میں دوسری گلی کی نکر پر پہنچ گیا تھا میں نے وہیں رکھ کر اسے مڑتے دیکھا اور پیچھے چل پڑا اس کے اور میرے درمیان کوئی ڈیڑھ سو گز کا فاصلہ تھا گلی کے بعد اس نے سڑک پار کی اور اس طرح چلنے لگا اس کا جسم چاندنی میں رہنے کے بجائے مکانوں کے سائے میں رہے میں خاموشی سے اس کا تاقب کرتا رہا بظاہر وہ اس میرے تاقب کرنے سے بے خبر لگ رہا تھا کیونکہ اس تمام عرصے میں ایک بار بھی اس سائے نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا مجھے اس کے پیچھے پیچھے چلتے کوئی پندرہ سے بیس منٹ کزر گئے تھے میں نے تیع کر لیا تھا کہ آج اسے بچ کر نہیں جانے دوں گا اس تمام وقت میں کوئی پولیس والا بھی مجھے نظر نہ آیا کہ میں اس کا سہارہ لے سکتا سڑک پر سناٹا تھا سڑکیں پورے چاند کی چاندی میں نہائی ہوئی تھی بے خبری میں مزید کچھ دور چلنے کے بعد پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں شہر کے باہر آ گیا ہوں میں اس سڑک پر چل رہا ہوں جو سیدھی قبرستان کی طرف چاہتی ہے وہاں سے آبادی ختم ہو گئی تھی چند لمحوں کے لیے میں رک گیا تھا کہ وہ اس میدان کو پار کر لے جو میرے اور اس کے درمیان آ گیا تھا وہ سیدھا چلتا چلتا قبرستان کے گیٹ میں گھس گیا میں نے وقت ضائع کیے بغیر دور لگائی اور اسے جلد ہی جا لیا وہ پیڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اونچی نیچی قبروں کو پھلانگتا جا رہا تھا رات کا سناٹا یہاں کچھ عجیب ہی انداز میں پھیلا ہوا تھا ہر طرف جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھی سردی سے میرا برا حال تھا نکل آیا تھا مجھے اپنے مکان کا دروازہ کھلے ہونے کی بھی فکر ہو رہی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اب میں نے کچھ دیر رک جانا ہی مناسب سمجھا میں ایک ترخت کے سائے میں رک گیا وہ کوئی سو گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا چند لمحے وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر وہ ادھر ہی بیٹھ گیا وہ شاید کوئی قبر ہی تھی اچانک وہ بڑی تیزی سے زمین کھرچنے لگا یعنی کھودنے لگا وہ اتنی تیزی سے زمین کھرچ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یوں لگتا تھا جیسے اس کی انگلیاں لوہے کی ہوں میں سہرزدوں کی مانت یہ منظر دیکھ رہا تھا اس وقت نہ مجھے سردی کا احساس تھا اور نہ رات کا خیال نہ ہی قبرستان کا خوف کوئی گھنٹے بھر کی مشکت کے بعد اس نے قبر کی خاصی مٹی ایک طرف نکال پھینکی اور تب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی شے کو زور لگا کر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو کچھ دیر کی جدو جہد کے بعد وہ کامیاب ہو گیا میں نے چند گز اور آگے بھڑ کر ایک مناسب جگہ ٹھہرتے ہوئے دیکھا وہ قبر میں سے لاش نکال چکا تھا لاش یقیناً تازہ ہی تھی کیونکہ چاندری میں کفن سفید نظر آ رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں لاش کو اس نے کپڑوں سے بے نیاز کر دیا اور پھر میرے خدا رکھ کر اس نے ایک سسکی سی لی پھر وہ سایا لاش پر جھکا اور دانتوں سے لاش کو نوچنے لگا بوٹیاں اتار اتار کر وہ یوں انہیں چبا رہا تھا جیسے کہ گوشت کھاتے ہیں یہ منظر ہی ایسا لرزہ خیز تھا کہ میں مارے خوف کے کامپنے لگا پھر میں مارے خوف کے وہاں سے بھاگ اٹھا میرے لئے وہاں ٹھہرنا ناممکن ہو گیا تھا بیس منٹ کا راستہ میں نے دس منٹ سے بھی کم وقت میں تیہ کیا جب گھر پہنچا تو میرا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا حالانکہ سخت سردی پڑ رہی تھی میں نے تمام دروازے خوب اچھی طرح بند کیے اور اس رات میں صبح تک جاگتا رہا اس عرصے میں میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس مکان میں ہرگز نہیں رہوں گا صبح ہوتے ہی میں نے مالک مکان کا حساب صاف کیا اور ایک ہوتل میں شفٹ ہو گیا اس ساٹھ سالہ پوڑے اجنبی نے رکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا پھر پائپ میں تمباکو بھرنے کے لیے جیبے ٹرٹولنے لگا ہم سب اس حیرت انگیز داستان کے تاثر میں اس قدر غرق تھے کہ ہمیں اس کا چپ ہو جانا کچھ ناغوار سا گزرا پائپ چلا کر لمبا کش کھینچتے ہوئے اس نے کہا میری داستان یہی ختم نہیں ہوتی ہوتل میں چند ہفتے گزارنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا میں یہاں کے قرائے نہیں بھر سکتا مجبوراً میں نے ایک اور مکان قرائے پر لے لیا یہاں میں کوئی چھے یا سات دن آرام سے رہا ہوں گا لیکن آٹھویں رات ہاں ہاں آٹھویں رات مجھے یوں لگا تھا جیسے کوئی وزنی چیز گری ہو پھر میری نینڈ ٹوٹ گئی تھی اور یہاں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اس مکان میں بھی اسی ناٹک کی ابتدا ہوتی نظر آ رہی تھی جس سے میں پچھلے مکان میں گزر چکا تھا میں نے خطرے کی پہلی ہی علامت پر وہ مکان چھوڑ دیا اور ایک دوست کے ہاں رہنے لگا ان دنوں کسی کے ہاں مستقل رہنا کتنا مایوب سمجھا جاتا تھا اس سے تو آپ واقفی ہوں گے میں نے پھر مجبوراً ایک اور مکان تلاش کیا لیکن جلد ہی مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ میں کسی بہت پورے چکر میں پھس گیا ہوں تعویز اور آملوں کے باوجود کوئی وجود میرے ساتھ ہمزاد کی طرح لگا ہوا تھا تنہا مکانوں میں سونا اب میرے بس میں نہ تھا ہوتلوں کا خرچ میری جیب سے باہر تھا میں مہینوں ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا کتنی ہی راتیں میں نے مسافر خانوں میں گزاری لیکن وہ میرے ساتھ چمٹا رہا اور پھر کچھ عرصے بعد مجھ پر ایک نئی بات کا انکشاف ہوا اور یہی وہ انکشاف تھا جس نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا میں زندہ ہوں لیکن مرتوں سے بتر اسی احساس کے بوجھ تلے دب کر میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں آپ یقین کریں میری عمر تیس سال سے زیادہ نہیں ہے مگر میں ساٹھ سال کا بڑا معلوم ہونے لگا ہوں میرے ہونسلے پست ہو چکے ہیں اور ایک پوری سرار خوف ہر وقت مجھ پر تاری رہتا ہے وہ ہمزاد کسی بھی وقت میرا پیچھا نہیں چھوڑتا ہر وقت سائے کی طرح ساتھ لگا رہتا ہے میں بچھلے پانچ سالوں سے اس پوری سرار ہمزاد کی قیامگاہ بنا ہوا ہوں وہ اس وقت بھی میرے ساتھ ہے لیکن آپ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے خدا کی قسم وہ اس وقت بھی میرے ساتھ ہے وہ بڑا شخص اچانک خاموش ہو گیا اور پھر وہاں موجود ہر شخص کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت دیکھ کر جھنجلا گیا شاید آپ لوگوں کو میری کہانی پر یقین نہیں آیا پتلخ لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا دروازے کی طرف چلا گیا میں اس بے تکی کہانی پر ایک ہلکا سا کہہ کہا لگانا چاہتا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے میری آواز میرے ہلک میں اٹک گئی میری طرح باقی سب بھی حیران ہو گئے تھے کیونکہ جس وقت وہ اجنبی بڑا تروازے سے باہر نکل رہا تھا تو ویٹنگ روم کے فرش پر اس کا سایا پڑ رہا تھا سایا نہیں تھا بلکہ سائے تھے دو سائے جبکہ اجنبی کے ساتھ کوئی دوسرا شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں